جندہ بات جندہ بات موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے دانمنٹری موڈی کا دھنیواز دھنیواز موڈی ہے تو موڈی ہے تو موڈی ہے موڈی ہے تو موڈی ہے تو موڈی ہے تو موڈی ہے موڈی ہے تو موڈی ہے تو موڈی ہے تمو أنت موسیقی 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 تولین ملک و ملک جو نے جائے انجوں کو دور کر دیا ہاں اسی بہت سے اٹھے باہت بہت سے ہونے یادی ملک ہے جو پہلے ہوجies لئے سوچان کے پہلے بھائی بہن جو اندکرت کلونیوں سے یہاں آئے ہیں مو دی مو دی مو دی مو دی مو دی یہ بھنا ہے آج اسے تحاشی کراملیلہ میدان سے کوئی نہیں چاہتا کہ کیونکہ لئے منوستیواری سواگت کرے آج پورا یہاں لگ بک سوالاکھ لوگ جو اندر باہر ہیں وہ سب سواگت کر رہے ہیں گریبوں کے مسیحہ ہمارے دیس کے سماج سدھارک آدھنک بھارت کے لوہ پروس اپرتیم یوگ پروس اتفیتی عبکاس پروس یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ میں نہیں آج دیس اور دنیا کہہ رہی ہے اکھند بھارت کے دھوجواہک راشتی ایکتہ شانتی اور سمبردائی سوہارد کے پروارتک نو بھارت کے نرماتا اور ہم سبھی کے ابھیمان دیس کے اسسٹری پردھان منصوری نریندر موڈی جی کا سواگت ہے سواگت ہے یہ شبد انوثرائز کلونیوں کے لوگوں کے طرف سے آیا ہے سر اور میں دلی فیجے پی بردیس سدھیاکش کے روپ میں آپ کا سواگت کرتے ہوئے ہم اس سواگت کو تب تک ادھورا مانتے ہیں جب تک انوثرائز کلونی کے لوگ آپ کو دھنیواد نہ دے دے سر ہم پراتھنا کرتے ہیں آپ سویکار کریں ہمارے انوثرائز کلونی کے جو کی یہ منچ چھوٹا ہے اس لئے ہم نے کچھ لوگوں کو چنا ہے ان سے ہم نیویدن کرتے ہیں کہ وہ اپنا دھنیواد کا پتر آپ کو دے یہ انوثرائز کلونی کے لوگ اور آپ سب لوگ ان کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے سواگت میں ان کا ابھینندر کریے کیول اور کیول انوثرائز کلونی کے لوگ پردھان منتری جی کا سواگت کر رہے ہیں اور یہ ادھو ترشیہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اس اوثر پہ کہیے کہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت کے جنتہ پارٹی بھارت کے جنتہ پارٹی یہ ازبت چھڑنے میں یہ ان کلونیوں میں جن سترہ سو اکتیس انہا دکرت کلونیوں کا یہ انہا دکرت داگ مٹا دیا ایسے ہمارے نرندر موڈی جی کے لئے یہ پیار ہے آشرباد ہے اور جو آپ لوگ پیچھے سڑکوں پہ ہے جوس آپ سب کا ذیان اور آزبید دانسلی جی کا بھی تھوڑا سو منٹ کا سوائے اور چاہتا ہوں یہ سامنے جو منچ کے بیچے جو یہ پوٹلی رکھی ہوئی ہے وہ لاکھ کپڑے میں ہے وہ جلی کے انترائیس کلونیوں کے گیارہ لاکھ گھروں کے ہستاکشر ہے جو انہوں نے دھنیوا کے روپ میں بھیجے ہیں میں اپنے سامسک ساتھیوں سے پرویش جی ہنسرات جی میرے مہامنتری گاٹ اس کو اوپر لاکھر کے ان میں سے ایک دے دے اوپر لاکھر کے روپ میں نہیں دیا جانے ہوگئے آدھرڑی پڑاک جی اچھا جی سیکار ہوگئے اور پھر میں نے جیون میں بہت سارے چھن رام لیلا میدان میں بنتے بھگڑتے دیکھے ہیں ساتھیوں ہم نے یہ بات اچھی طرح پایا ہے کہ ہمارے دیس میں جو اس میں محول ہے ایک طرف ستی ہے ایک طرف جھوٹے ہیں ایک طرف فریم بھائی چارہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے ایک طرف نفرتوں کا امبار ہے ایک طرف بھارت کو وشو برو بنانے کی للکھ کے ساتھ بڑھتا ہوا پردھان منتری جی کا قدم ہے ایک طرف بھارت کے دوروں سے چلتے ہوئے لوگ ہیں ایک طرف بی جے پی ہے جس کے بارے میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے آج کل کی بی جے پی جو کہتی ہے بی جے پی جو کہتی ہے بی جے پی وہ کرتی ہے اور یہ آپ نے یہ نارے کو سارتھک بنایا ہے آجرنی پردان منتری جی اور ہم اس لائن کے ساتھ آپ کو آمنترت کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ نشبت ہے سر ڈلی کی گلیوں میں جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھی گئے تھے ہمارے سانسد گئے تھے ہمارے جلہ دھیخش گئے تھے ہمارے پردیش پدادکاری گئے تھے ہمارے منڈل ادھیخش گئے تھے ہمارے پارشد گئے تھے تو لوگ رو رہے تھے سر ان کی آنکھوں میں آنسو تھا انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا گھر جو ٹوٹنے والا تھا اس کے اچانک نریندر موڈی جی ایسا بنا دیں گے مالکانہ حق کہ اس پہ پندرہ بیس لاکھ کا لون ملنے لگے گا ساتھ لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ پاورا فیٹرنی کے روپ میں پتہ نہیں میرا گھر کب کس کا ہو جائے اس گھر کی رجشٹری ہوگی اور وہ بھی ناشلک کے لیے ایسے ناشلک کے برابر تب ہمیں اس گلیوں سے سنائی دیا ہے ایک اکیلا پارتھ کھڑا ہے بھارت دیش جتانے کو ایک اکیلا پارتھ کھڑا ہے میں نریندر موڈی جی کو پارتھ کہہ رہا ہوں ایک اکیلا پارتھ کھڑا ہے بھارت ورس جتانے کو سبھی بپکچی گرے پڑے ہیں کیول انہیں ہرانے کو کیول انہیں ہرانے کو فیک رہے ہیں سارے پاسے یہ دیش کا ہندو مسلمان سے کھسائی ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے سر کہ فیک رہے ہیں سارے پاسے فیک رہے ہیں سارے پاسے جنتہ کو بھرمانے کو ایک اکیلے موڈی کھڑے ہیں بھارت ورس جتانے کو بھارت ورس جتانے کو میرے دوستوں میں اس سے آگے کچھ نہیں کہ پاؤں گا ڈلی سننا چاہتی ہے انوثرائج کلونیوں کے گھروں میں لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں میں اب چاہتا ہوں ہمارے راجیس بھاٹیا جی آمنترت کر دوں میں میں یہ کر رہے تھے میں ہی کر دیتا ہوں ہم سویم ہم اپنے سوی ساتھیوں کے ساتھ سوی پربھاری سہ پربھاری کے ساتھ سب کے آپ کے ساتھ آمنترت کرتے ہیں وشومان نی نیتا بھارت کے جن جن کے ہی تیسی دنیا کے شانتی دوت نریندر موڈی جی کو جو آئیں اور آپ کو سمبودیت کریں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی میں ایک نعرہ بولوں گا آپ لوگوں کو میرے ساتھ دورانہ ہے میں کہوں گا بھبیدتا میں ایک تا آپ کہیں گے بھارت کی بشیستہ بھبیدتا میں ایک تا 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 بھارت کی بشیستہ بھارت ماتا کی جائے مجھ پر بھراجمان کیندر میں منتری پریشت کے میرے ساتھی ڈاکٹر ہرشوردھن جی پرکاس جاوریکر جی ہردیپ پوری جی سانسد میں مہرے ساتھی سریمان منوج تیواری جی بیجائے گویل جی بہن میناخشی لیکھی جی سریمان رمیز بھدھولی جی پرویش ورما جی ہاؤنس راج ہاؤنس جی سریمان گاؤتم گمبیر جی منتری پریشت کے میرے ساتھی دیش کے گرہ راج منتری سریمان نتیانن رائی جی منج پر بھراجمان ہم ہم سب کے بریشت نیتا سریمان بیجے کمار ملہوت راجی سبھی بریشت ساتھی اور وشال سنگھا میں پدارے ہوئے ڈلی کے میرے پیارے بھائی اور بہنوں آپ سب کو پرنام سے کی موڑی اسی میدان پر آج آپ اتنی بڑی بھاری سنکھیا میں بلی کے کونے کونے سے ہم سب ہی کو آسیروات دینے کے لیے آئے ہیں اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت دنیوار بھائی اور بھانو جیون سے جب انشتہ نکل جاتی ہے ایک بڑی چنتہ ہٹ جاتی ہے تو اس کا پربھاو کیا ہوتا ہے یہ میں آج آپ سبی کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں آپ کے اتسا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی گرم جوشی کو انبھاو کر رہا ہوں مجھے سنتوز ہے کہ دلی کے چالیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے جیون میں نیا سویرہ لانے کا ایک اتہم اوثر مجھے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ملا ہے پردھان منتری ادھا یوجنا کے مادیم سے آپ کو آپ کے اپنے گھر اپنی جمین اپنے جیون کی سب سے بڑی پونجی اس پر سمپورن ادھکار ملا سمپورن ادھکار اور اس کے لیے آپ سب کو بہت 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 بڑھائی جن لوگوں نے دلی کے لوگوں کے اس ادھکار سے دور رکھا تھا جنہوں نے ترہ ترہ کے روڑے اٹھکائے وہ آج دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر پر ادھکار ملنے کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ آج رام لیل آمدان میں دکھائی دے رہے ساتھیوں آجادی کے اتنے دسکوں بعد تک دلی کی ایک بڑی آبادی کو اپنے گھروں کو لے کر ڈر چنطا انشتتا چھل کپٹ اور جھوٹے چنابی بائدوں سے گزرنا پڑا ہے گیر کانونی illegal unauthorized جے جے کلسٹر سیلنگ بولڈوزر اور ایک cut off date انی شبدوں کے ایردگیرد ڈلی کی ایک بڑی آبادی کا جیون سیمٹ گیا تھا چناب آتے تھے تو تاریخیں آگے بڑھائی جاتی تھی بولڈوزر کا پہیہ کچھ سمائے تک رکھ جاتا تھا لیکن سمسیاں وہی کی وہی رہتی تھی آپ کو اس چنطہ سے مکت کرنے کی اس سمسیاں کے ستھائی سمادھان کرنے کی امانداری نیات ان لوگوں نے کبھی نہیں دکھائی حالت تو یہ تھے کہ لوگ کولونیوں سے جڑی چھوٹی چھوٹی جانکاریاں جھٹانے کے لیے باؤنڈری تائے کرنے کے لیے دو جار اکیس لگ جائے گا دو جار اکیس کا سمائے بڑھا دو یہ مانگ کر رہے تھے جب گریب کے لیے کام کرنا ہوتا ہے مدیمبر کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے کام کی ربطار کیا ہوتی ہے یہ ان کی ان باتوں سے پتا چلتا ہے جب بے شرم ہو کر کے کہتے ہیں کہ دو جار اکیس تک کچھ نہیں کر پائیں گے ان لوگوں کی اس ربطار کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے کہا ایسا نہیں چلے گا نہ میں چلنے دوں گا اور اس لیے ہم نے اس سال مارچ میں یہ کام خود اپنے ہاتھ میں لیا آریس اکتوبر میں نومیمبر ڈیسیمبر میں پرکتی آئے پوری کی اور ابھی ابھی جو لوگ سبا کا سطر ہوا لوگ سبا اور راج سبا دونوں صدروں میں ڈلی کی کولونیوں سے جڑا بل پاس کرایا جا چکا ہے اتنے کم سمیہ میں ٹیکنولوجی کی مدد سے ڈلی کی سترہ سو سے زیادہ کولونیوں کی باؤنڈری کو چند کرنے کا کام پورا کیا جا چکا ہے اتنا ہی نہیں بارہ سو سے زیادہ کولونیوں کے نقصے بھی پورٹل پر ڈالے جا چکے ہیں کولونیوں کے نیمیتی کرن کا یہ پیسلہ گھر اور جمین کے ادھکار سے جڑا تو ہے ہی یہ دلی کے بزنیس یہاں کے کاروکبار کو بھی گتی دینے والا ساتھیوں سمسیوں کو لٹکا کر رکھنا یہ ہماری پرورتی نہیں ہے یہ ہمارے سوزکار نہیں ہیں اور نہیں راج نیتی کا ہمارا یہ راستہ ہے آپ سوچئے جن لوگوں پر آپ لوگوں نے اپنے گھروں کو نیمیت کرانے کے لیے بروسہ کیا تھا وہ خود کیا کر رہے تھے یہ دلی واسیوں نے جاننا بہت جروری ہے جب آپ نے اپنے لیے کچھ مانگ رہے تھے اور جن سے مانگ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے یہ بھی آپ کو جاننا چاہئے ان لوگوں نے بلی کے سب سے آلیشان اور سب سے مہنگے علاقوں میں دو ہزار سے جاندہ بنگلے اوید طریقے سے اپنے کاروباریوں کو دے رکھے تھے ان بنگلوں کے بدلے کس کو کیا ملا کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اس کہانی میں جانا نہیں چاہتا پہلے جو سرکار چلا رہے تھے ان سرکار والوں نے ان بنگلوں میں رہنے والوں کو پوری چھوڑ دی موڈی ہے یہ موڈی ہے موڈی ہے بلکی ہے موڈی ہے موڈی ہے موڈی ہے اس نے ایک طرف ان vip لوگوں سے ڈلی کے دو ہزار سے زیادہ سرکاری بنگلے تو کھالی کرائے ہی ساتھ ساتھ ڈلی کے چالیس لاکھ سے زیادہ گریبوں مدنبر کے لوگوں کو ان کے گھر کا حق بھی دے دیا ان کے vip ان کو مبارک میرے vip تو آپ ہی لو ہے دیش کا سامان نمان بھی ہے ساتھوں ڈلی کے لوگوں کا جیون آسان بنے ease of living بڑے ڈلی میں connectivity بہتر ہو یہ کینڈر سرکار کی پراتفکتہ رہی ہے تمام راجلیتی اروزوں کے بیچ بیتے پانچ ورسوں میں ہم نے ڈلی میٹرو کا अभूत پुर्व विस्तार کیا ہے ساتھیوں 2014 کے پہلے ڈلی میٹرو کے نیٹورک میں आउसतन कریب 14 किलومیٹر پرتیورس کا विस्तार ہو رہا تھا और तब ڈلی میں उनकी सरकार थी और भारत सरकार में भी वही लोग थे फिर भी ये हाल था हमारी सरकान आने के बाद राच्य सरकार का रवया कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है सारे विरोज अवरोज रुका मटे सब उसके बावजुद भी हमारी सरकार ने पांच साल में सिती पादा की है कि जहां 14 किलोमेटर का काम होता था अब करीब करीब 25 किलोमेटर प्रतिवर्ष हो गया है यानि दिल्ली में अब सावाना करीब 25 किलोमेटर नया मेट्रो रूट बन रहा है पिछले पांच साल में दिल्ली में 116 किलोमेटर नई लाइने शुरू है इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमेटर नए रूट पर काम हो रहा है दिल्ली मेट्रो के फेट फोर को लेकर अगर यहां की सरकार यहां की राज्य सरकार राजनीती पर उतारू नहोती राजनीती के अड़ंगे नढले होते बेवज़े मुसीबते पैदा न की होती तो इसका काम काफी पहले शुरू हो गया इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके नाम पर राजनीती करने वाले आपकी तकलिफों को कभी न समझे हैं न समझने का उनका इरादा है बर्सों से ये लोग बसों को लेकर जो बहाने बता रहे हैं जो हालत दिल्ली की बसों की इन लोगों ने कर दी है वो दिल्ली के लोग बली भाती रोज मर्रा की जिंदगी में अनुभाव कर रहे है बाई और भहनों अपने दब्तर आने जाने में अपने घर आने जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो इसका हमने निरंतर प्रयास किया दिल्ली के भीतर सडकों पर धान देने के साथ ही दिल्ली के चारों और परिफरल एक्सप्रेस वे का निर्मान किया गया है यह एक्सप्रेस वे भी बरसों से अटका लटका भटका पड़ा इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया अब इसके बन जाने से रोजाना तीस चालिस हजार टर अब वो दिल्ली के भीतर नहीं आते है वो बहार ही बहार निकल जाते है इसे दिल्ली के ट्राफिक पर भी बोज कुछ कम हुआ है और प्रदुशन की समस्या पर भी अंतर लाने में उसने मदद कि साथियो शहर में प्रदुशन कम हो اس کے لیے بھی ہم نے نرنتر پریاست کیا بیٹے پانچ برسوں میں دلی میں سینکڑوں نئے سینجی سٹیشن لگائے گئے ہیں یہاں جو دیوگ گھنڈے چل رہے ہیں ان میں سے آدھوں کو پی اینجی آدھاریت بنایا جا چکا ہے اس کے حلاوہ ہجاروں اینٹ پٹھوں کو نئی تقنیق سے جوڑا گیا ہے اگر پرالی جلانے کی بات ہے تو آج پاس کے راجیوں کو بھی ہم نے مدد کی ہے تطپرتہ سے ان کا ساتھ دیا ہے اور کم کرنے کا پریاس کیا ہے لیکن ساتھیوں آج دلی میں جو راجے سرکار ہے وہ یہاں کی سب سے بڑی سمسیہ سے آنکھ من کر بیٹھی ہے یہ سمسیہ ہے پینے کے پانی کی ان لوگوں کی مانے تو پوری دلی میں ہر جگہ بس لیدی کہیں پانی جیسے ملتا ہے ساپ ملتا ہے ہر گھر میں سلکل ساپ پانی آتا ہے میں جب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دلی سرکار کے بادے سے آپ سہمت ہو ہے ان کی باتوں سے سہمت ہو ہے کہاں سچ پوچھ میں آپ کو ساپ سترا سدھ پانی ملتا ہے ہے آپ کو پانی دیکھ کر کے چنتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بیماری کا ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے یہ آپ کو بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی جھوٹا بتا رہے ہیں آپ بتائیے دلی بازی کہ آپ جھوٹے ہیں کہ آپ بے ایمان ہیں کہ کیسے عروب دیش کے ناغریقوں پر لگا رہے ہیں دلی کے لوگوں سے جو کچھ بھی بولا گیا ہے اس کی سچائیں دلی کے لوگ ہر روز دیکھ رہے ہیں ساتھیوں سچائیں یہ ہے کہ آج دلی میں دیش بھر میں سب سے ادھیک وارٹر پیوری فائر یعنی کی پانی کو ستھ کرنے والی مشینیں روزانہ بکتی ہیں لوگ یہ خرچہ کیوں کرنے پڑ رہے ہیں جو وارٹر پیور فائر نہیں لگا سکتا وہ چالیس پچاس روپے کی بوتل کھریتا ہے یا پھر اسے مجبوری میں پردوسیت پانی سے کام چلانا پڑتا ادھیکان جگروں پر نل سے یا تو پانی آتا ہی نہیں ہے اور جو پانی آتا بھی ہے اس پر لوگوں کو بشواس نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں دلی میں پانی کی گندگی کوئی دکت ہی نہیں ہے بھائی اور بہنوں یہ لوگ کس طرح اپنے سوارت کے لیے اپنی راجنیتی کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں یہ آپ نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا ہے جو بیان دیئے گئے جس طرح لوگوں کو بھڑکایا گیا اکسانے والی باتیں کہیں گئی جھوٹے ویڈیو اچھ چستر پر بیٹے ہوئے لوگوں نے سوشل میڈیا میں ڈال کر کے پھرم پھلانے کا آگ پھلانے کا گناہی گرٹیا کیا ہے ساتھیوں ابھی حال میں جو سونسط کا ستر سماپتا ہوا اس میں ڈلی کی کولینیوں سے جڑے بل کو تو ہم نے پراریت کیا آپ کو ادھکار دینے کا نرنک کیا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مہتپون بل پاس ہوا سٹیجنسیپ ایمینڈمنٹ بل بھارت کی سنسط نے لوگ سبھا اور رات سبھا نے آپ کے اجول بھوشل کے لیے ڈلیت پیڑیت سوشیتوں کے بھوشل کے لیے لوگ سبھا رات سبھانے سبھی سانسطوں نے اس بل کو پاس کرنے میں مدد کی ہے آپ کھڑے ہو کر دیش کی سانسط کا سممال کیجئے دیش کی پارلیمنٹ کا سممال کیجئے دیش کی لوگ سبھا سممال کیجئے دیش کی دیش کی جنسط نے تجھے ہوئے ہمارے سانسطوں کا سممال کیجئے پوری دیش کی سممال کیجئے لوگ سبھا سانسط کو سممال کیجئے سممال کیجئے سممال کیجئے دیش ON سممال کیجئے سممال کیجئے میں بھی آپ کے ساتھ جڑ کر کے دیش کے دونوں سروچہ سڈن لوگ کنتر کے مندیر وہاں بیٹے ہوئے جن پرتیری دی میں آپ کے ساتھ میں بھی ان کو پرنام کرتا ہوں ان کا عبیرندن کرتا ہوں ان کا دھنیواز کرتا ہوں لیکن بھائیو اس بیل کے پاس ہونے کے بعد کچھ راج نتیق دل ترہ ترہ کی اپوائے پھالانے میں لگے ہیں یہ لوگ پرمیت کر رہے ہیں بھاوناؤں کو بھڑکا رہے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کیا جب ہم نے دلی کی سینکڑو اس بات کو سمجھئے بھائیو بہنو میں جرہ یہ برم پھیلانے والے جوٹ بولنے والے لوگوں سے جرہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا جب ہم نے دلی کی سینکڑو کولونیوں کو بید کرنے کا کام کیا تو کیا کسی سے پوچھا تھا کی آپ کا دھرم کیا ہے آپ کی آستھا کیا ہے آپ کس پارٹی کو ووڈ دیتے ہیں آپ کس پارٹی کے سمرتک ہیں کیا ہم نے آپ سے کوئی ثبوت مانگے تھے ستر کا ثبوت لاؤو پچتر کا ثبوت لاؤو اسی کا ثبوت لاؤو مانگے تھا کینڈرس شرکار کے اس پیسلے کا لاپ ہندوؤں کو بھی ملا مسلمانوں کو بھی ملا سیخ بھائی بہنوں کو ملا عیسائی بھائی بہنوں کو ملا جو بھی یہاں بستے ہیں ان سب کو ملا ہم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ ہم دیش سے لگاو کے کارن جیتے ہیں ہم سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواتھ ملکہ ملکہ سب کا وشواتھ سب کا وشواتھ ادھکار دے رہا ہوں اور یہ جھوٹ پھلا رہا ہے کہ میں ادھکار چھننے والے کانون بنا رہا ہوں یہ جھوٹ چلنے والا نہیں ہے دیش سوکار کرنے والا نہیں ہے بھائیو بہنوں میں یہ جھوٹ بولانے والے ہیں میں ان کو چنوتی دیتا ہوں جائیے میرے ہر کام کی پڑتان کیجئے کہیں پر دور دور تک بھید بھاو کی بہاتی ہے تو دیش کے سامنے لاکر کے رکھ دیجئے بھائیو بہنوں ہم نے میں ایک ایک کر کے آج بتانا چاہتا ہوں دوستو بتاؤں نا پورا دیش مجھے کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کچھ بتائیے آج دیش کو بھی میں بتا دیتا ہوں ایک ایک یوجنا کو دیکھئے جب ہم نے اجوالا یوجنا کے تحت آٹھ کروڑ سے جہدہ پریواروں کو مپت گیس کنیکشن دیا کیا ہم نے کسی کا دھرم پوچھا تھا کیا ہم نے اس کو ستر بہتر پچتر کے پرمان مانگے تھے ان کی جانتی پوچھی تھی میں جانتنا چاہتا ہوں کانگریس اور اس کے ساتھیوں سے اس کی طرح دیش کو بانٹنے کی راجلیتی کرنے والے ان کے ساتھی دلوں سے کہ آپ کیوں دیش کی جنتہ سے جھوٹ بول رہے ہو کیوں انہیں بڑکا رہے ہو بھائی اور بہنوں ہم نے دیا اتنا ہی نہیں آگے بھی ہمارا سنکلپ ہے کہ ہر گریب پریبار کو اجولہ کا یوجنا کا لاکھ پہنچائیں گے کوئی بھاقی نہیں رہے گا بھائی اور بہنوں پچھلے پانچ سال میں ہماری سرکار نے ڈیڑ کروڑ سے جاندہ گریبوں کا گھر بنا دیئے ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کا دھرم کیا ہے نہ جہتی پوچھی نہ دھرم پوچھا ہم نے سرپ گریب کی گریبی کو دیکھا پھر کیوں پوچھ کچھ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں دیش کو گمراہ کر رہے ہیں اور آج جو یہ لوگ کاغش کاغش سرٹیپکیٹ سرٹیپکیٹ اس کے نام پر مسلموں کو برمیت کر رہے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے گریبوں کی بھلائی کے لیے ان یوجناوں کے لابارتی چنتے سبائے کاغشوں کی بندی سے نہیں لگائی ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سرکار کی یوجنا شروع ہونے پر لابارتیوں کو تمام طرح کی تکڑے میں لگانی پڑتی تھے یہاں وہاں چکر کانٹنے پڑتے تھے ہم نے یہ سمبند کرا دیا ہم نے تائے کیا ہر یوجنا کا لاب ہر گریب کو ملے گا جاتی دھرد کچھ نہیں دیکھا جائے گا اجملہ کے لیے آواز یوجنا کے لیے مکت بجلی کنیکشن کے لیے سرکار سویام سامنے سے لوگوں کے جھوپڑی تک پہنچنے کا پورا پریانس کیا گیا نہ ہم نے کبھی کسی کا دھرم پوچھا نہ جاننے کی کوشش کی نہ ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ ہم مندر جاتے ہیں کہ مجید جاتے ہیں کہ گردوارہ جاتے ہیں کہ چرچ جاتے ہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا پھر کیوں پھر کیوں اس طرح کا جھوٹا آروب ہم پر لگایا جا رہا ہے ساتھیوں دنیا کی سب سے بڑی ہیلز ایشورنس کیم آج بھارت میں چل رہی ہے اس یوجنا نے دیش کے پچاس کروڑ سے جاندہ گریبوں کو پانچ لاکھ روپیے تک کے مفت علاج کی شبیدہ سنیششت کی ہے راج نیتی شوارت کے کارن یہاں کی سرکار نے آئی شمان بھارتی ہو جنا دلی میں لاغو نہیں کی لیکن جن راجوں میں یہ یوجنا لاغو ہوئی ہے اللہ بھارتیوں میں سبھی سمپردائی کے لوگ ہیں سبھی جاتی کے لوگ ہیں سبھی پوجا پتلتی کے لوگ ہیں اس یوجنا میں تو کسی سے نہیں پوچھا جا رہا کہ پہلے آپ اپنا دھرمہ بتائیے پھر آپ کا علاج شروع کیا جائے گا پھر ایسے جھوٹے آروپ کیوں اس طرح کے آروپوں کے بہانے بھارت کو دنیا بھر میں بتنام کرنے کی ساجس کیوں ہو رہی ہے ساتھیوں ان لوگوں نے دلی ہی نہیں بلکہ دیت کے کئی شہروں کو آراجکتا اور در کے محول میں دھکیل نے کی ناپاں کوشش کی ہے ساجس کی ہے جس طرح بچوں کی سکولوں پر حملے ہوئے یادری بچوں پر تینوں پر حملے کیے گئے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو موٹر سائیکلوں کو سائیکل کو چھٹی چھٹی دکانوں کو جلایا گیا ہے بھارت کے ایماندار ٹیکس پیئر کا پیسہ اس سے بنی سرکاری سمپتی اسے آگ میں خاک کر دیا گیا ہے اسے نقصان پہنچائے گیا ہے ان کی راجنیتی کیسی ہے ان کے ایرادے کیسے ہیں یہ اب دیش ولی بانتی سمجھ چکا ہے میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں پہلی بار میں جیت کر کے آیا دیش کی جنتا نے مجھے جیتا کر کے بٹھایا تو جو لوگ نہیں چاہتے تھے ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیسے ہو گیا دوبارہ نہ جیت پاؤں دیش کی جنتا سبرسن نہ کرے اس کے لیے ایڈی چوٹی کا جھوڑ لگایا جس کے پاس جو سادن تھا اپیوک کیا جھوٹ جتنے پھیلانے دے پھیلائے لیکن دیش کی جنتا نے پہلے سے زیادہ آنچھرواد دے دیئے یہ صدمہ یہ ابھی بھی چہن نہیں کر پا رہے ہیں یہ پہلے تو آ گیا یہ دوبارہ کیسے آ گیا آپ جن دن نتیجہ آئے ہیں اسی دن سے یہ دیش میں تفان کھڑنے کرنے کی پھراک میں ہے یہ ان کے ارادے ہیں اور کوشش سے پہلے بھی کی لیکن لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان کا یہی حال ہونے والا ہے اور میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا اگر موڈی کو دیش کی جنتا نے بٹھایا یہ آپ کو اگر پسند نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں تو آپ موڈی کو گالی دو بھائی موڈی کو نفرت کرو موڈی کا جتنا ویروت کرنا ہے جرور کرو آپ کو موڈی سے نفرت ہے گصہ جتنا نکالنا ہے نکالو ارے موڈی کا پوٹلا لگا کر کے آتے جاتے جتنے جتے مارنے ہیں مارو موڈی کا پوٹلا جلانا ہے جلاؤ لیکن دیش کی سمپتی مد جلاؤ گریب کا آٹو رکھا مد جلاؤ گریب کی جوپڑی مد جلاؤ گریب کی جلاؤ گریب کی جلاؤ گریب کا آٹو رکھا گریب کی جلاؤ گریب کی جلاؤ آپ کا جتنا غصہ ہے وہ موڈی پہ نکالو گریب اوٹو والو گریب بچ والو مار کر پیٹ کر آپ کو کیا ملے گا اور بھائیو گانو جن پولیس والوں پر یہ لوگ پتھر برچا رہے ہیں انہیں جگھ بھی کر رہے ہیں میں جرائن تفانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کے اندولنوں کا نیترٹو کر رہے ہیں پردے کے پیچھے مو چھپا کر کھیل کھیل رہے لوگ ہوتے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے جمانوں کو اپنی ڈیوٹی کرتے سمائیں جو ہنسا کا سکار ہونا پڑ رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے کیا ملے گا آپ کو اور ان شرارتی تطو سمجھ لیں جب پہلے بھی آپ کی سرکار تھے یہ پولیس والے بھی آپ بھی کہتے ہیں سرکاریں بدلتی ہیں پولیس والے کسی کے دشمن نہیں ہوتے ہیں اس دیش کو پتا نہیں ہے آجادی کے بعد تینتیز ہزار یہ آنکڑا بتائیے لوگوں کو آجادی کے بعد تینتیز ہزار ہمارے پولیس بھائیوں نے شانتی اور سرکشہ کے لیے سہادت دی ہے تینتیز ہزار آنکڑا کم نہیں ہوتا ہے ہمارے پارے ہمارے پارے ہمارے پارے ہندوستان کے سامان ناگری کی رکشہ کرنے کے لیے شہید ہوئے ہیں اور آپ بے رحمی سے ان کو مار رہے ہو جب کوئی سنکرٹ آتا ہے کوئی مشکل آتی ہے تو پولیس نہ دھرمہ پوچھتا ہے نہ جاتی پوچھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ تھن دیکھتا ہے نہ بارس دیکھتا ہے وہ آپ کی مدد کے لیے آکے کھڑا ہو جاتا ہے ابھی یہاں دلنی میں ہی ابھی یہاں دلنی میں ہی پچھلے دنوں جس مارکٹ میں آگ لگی منڈی میں اتنے لوگوں کی جان گئی اس سمائے پولیس کسی کا دھرمہ پوچھنے نہیں گئی تھی آپ کے اندر جا کر کے جتنا زندہ لوگوں کو نکال سکے نکالنے کا کام کیا اور آپ پولیس پہ حملہ کر رہے ہو اور دیس کے نیتا سو سال سے پرانی پارٹی کے نیتا ان کو ہندوستان کیا ہے اپدیس دے رہے ہیں لیکن شانتی کے لیے دو شبد بولنے کو تیار نہیں ہے ہنسا چھوڑ دے کے لیے ایک سبتہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مطلب ہنسا کو آپ کی مقصامتی ہے پولیسوں پر ہو رہے حملے نردوسوں پر ہو رہے حملے اس کو آپ کی مان سہمتی ہے یہ دیس دیکھ رہا ہے بھائیو بھانو آپ مجھے کلنا کل پڑا کیجئے پولیس کا سممان ہونا چاہے گا نہیں ہونا چاہیے پولیس کا آدھر ہونا چاہے گا نہیں ہونا چاہیے اگر پولیس کو ہم پریشان کریں گے تو ہماری پریشانی بڑے گی نہیں بڑے گی تیس ہزار پولیس شہید ہوئے ہیں میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں آئیے ان تیس ہزار شہید پولیسوں کو یاد کرتے ہوئے میرے ساتھ نعرہ بولیے شہید ہو 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 ان سبھی شہید پولیس آدماؤں کو میں پرنام کرتا ہوں اور میں اندکرت کولونی کے لوگوں سے آگرہ کروں گا ستنا سو سے زیادہ کولونی ہے یہاں ہماری سرکار بننے کے بعد شہیدوں کے ستھانجلی دینے والا ایک بغویس مارک بنایا ہے ان ستنا سو کولونی کے لوگ جرور ایک بار وہاں جا کر کے پھول چڑھا کر کے آ جائے کریں گے آپ لوگ شہیدوں کا سممان کریں گے پھولیس کا سممان کریں گے پھولیس سے بھائی چارہ بڑھائیں گے ساتھیوں جھوٹ بیٹھنے بارے اپھا پھولانے بارے ان لوگوں کو پہچاندے کی ضرورت ہے یہ دو طرح کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ جن کی راجنیتی دسکوں تک بوٹ بینک پر ہٹ ٹکی رہی ہے بھائی پھیلا کر تھانکیو تھانکیو بھائی پیچھے والوں کو جھکتا نہیں ہے تھانکیو آپ کا پیار سر آکھو پر میں کہیں پر بھی ہوں دور والوں کی بھی تکلیف سبتتا ہوں دوسرے وہ لوگ جن کو اس راجنیتی کا لام ملا ہے یہ لوگ سوچتے تھے کہ خود ہی سرکار ہے ان کو لگتا تھا کہ دیش ان کے اشارے پر چلتا ہے یہ سوچتے تھے کہ وہ جو بھوٹ بینک کی راجنیتی کرنے والے اور خود کو بھارت کا بھاگی ویدھاتا ماننے والے آج جب دیش کی جنتہ دوارا نکار دیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنا پرانا حدیان نکال لیا ہے بانٹو بیت کرو بیت باو کرو اور راجنیتی کا اولو سیدھا کرنے کی کوشش کرو ساتھیوں سیٹیجن سیٹیجن سیپ ایمنمنٹ کانون یہ بھارت کے کسی ناغرک کے لیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یہ کانون اس کے لیے ہے ہی نہیں یہ پارلیمنٹ میں بولا گیا ہے اور پارلیمنٹ میں غلط بیان بھائی جی علاؤں نہیں ہوتی ہے یہ کانون اس دیش کے اندر جو 130 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں ان کا اس کانون سے کو بہستہ نہیں ہے دوسری بات NRC اس کا بھی ایسا جھوٹ چلایا جا رہا ہے یہ کانگریس میں جمانے میں بناتا تب سوئے تھے کیا ہم نے تو بنایا نہیں پارلیمنٹ میں آیا نہیں نہ کیبینٹ میں آیا ہے نہ اس کے کوئی نیم قائدے بنے ہیں ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے اور میں نے پہلے ہی بتایا اسی سطر میں آپ لوگوں کو جمین اور گھر کا ادھکار دے رہے ہیں نہ کوئی دھرم جاتی پوچھتے ہیں تو کیا دوسرا کانون آپ کو نکال دینے کیلئے کریں گے کیا بچے جیسی باتیں کرتے ہو کانگریس وہ دیکھو کوئوہ کان کاٹ کر اڑ گیا کوئوہ کان کاٹ کر اڑ گیا اور کچھ لوگ کوئوہ کے پیجے بھانگنے لگے آرے بھائی پہلے اپنا کان تو دیکھ دیجئے کہ کوئوہ کان گیا گے نہیں پہلے یہ تو دیکھ دیجئے کہ انار تھی کہ پھر کچھ ہوا بھی ہے کیا جھوٹ چلائے جا رہا ہے میری سرکان آنے کے بعد 2014 سے آج تک میں 130 کروڑ دیشوانسوں کو کہنا چاہتا ہوں کہیں پر بھی این آر سی شبد پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے صرف سپریم کورٹ نے جب کہا تو ہو صرف آسام کے لیے کرنا پڑا کیا باتیں کر رہے ہیں جھوٹ پھالائے جا رہا ہے کانگریس اور اس کے ساتھ ہی شہروں میں رہنے والے کچھ پڑے لی کے نقشلی اربان نقشل یہ اپنا پھیلا رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ڈیٹینشن چینٹر میں پیٹ دیا جائے گا میں حران ہوں کہ اس اپنا پھانے اچھے اچھے پڑے لگ بھی یہ بھی پوچھ رہے ہیں یہ ڈیٹینشن چینٹر کیا ہوتا ہے کیسا جھوٹ کیسا اور ایک ترفی میں ایک میڈیا دیکھ رہا جس میں میڈیا کے لوگ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جب بتائیے بھئے ڈیٹینشن چینٹر کہاں بڑا ہے آپ کو پتا ہے کیا تو سامنے والے ان کو پوچھ رہے تھے ہم نے تو سنا ہے اس لئے کہہ رہے ہیں سنا ہے تو کس لئے کوئی چواب نہیں چوٹ چلائے جا رہا ہے ارے بھائی کچھ تو اپنی سچھا کی قطر کریے ایک بار پڑھتو لیجیے کہ سمویدان سانسوزان اور ہینارچی یہ سب ہے کیا آپ تو پڑھے نہیں کہ لوگ ہو میں تو اس کے نوجوانوں کو آگرہ کرتا ہوں جب آپ پڑھئے اس کو اب بھی جو بھرمی ہے میں انہیں کہوں گا کہ کانگریس اور اربان نقشلیو دوارہ اڑھائی گئی ڈیٹینشن چینٹر کی اپائے سرا سر جھوٹ ہے بد ارادے والی ہے دیش کو تباہ کرنے کے ناپاک ارادوں سے بری پڑی ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھو ہندوستان کی مٹی کے مسلمان ہیں جھو ہندوستان کی مٹی کے مسلمان ہیں جن کے پرکھے ماں بھارتی کی سنتان ہے بھائیو بینوں ان پر ناغرکتہ کانور اور نرسی دونوں کا کوئی لینہ دلا رہی ہے کوئی دیش کے مسلمانوں کو نہ ڈیٹینشن چینٹر میں بھیجا جا رہا ہے نہ ہندوستان میں کوئی ڈیٹینشن چینٹر ہے بھائیو بینوں یہ سپیج جھوٹ ہے یہ بد ارادے والا کھیل ہے یہ ناپاک کھیل ہے اور بھائیو بینوں میں تو حران ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں کچھ لوگ سٹیزن سی بیٹر ایمیٹمنٹ ایک کو گریبوں کے ہی خلاب بتاتے ہیں کیوں شکر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آئیں گے وہ یہاں کے گریبوں کا حق چھلنے لیں گے ارے جوٹ پہلنے سے پہلے ان کم سے کم گریبوں پر تو دیا کرو بھائی ایک ہی پارلیمنٹ کے ستر میں موڈی گریبوں کو گھر دینے کا کانون لاتا ہے اندھکرد کون ہی کو ادھکرد پناہ نکلا کام کرتا ہے کیا اسی ستر میں گریبوں کو چھننے کی بات کرے گا کیا جھوٹ پہلا کرکھا ہے بھائیو بہنو یہ جو ایک لایا گیا ہے یہ ان لوگوں پر لاغو ہوگا جو برسوں سے بھارت میں ہی رہ رہے ہیں کسی نئے شرن آرثی کو اس کانون کا فائدہ نہیں ملے گا جو لوگ اس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں انہیں پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے دھارمیک پرکارانوں سے پریشانی جو ہوئی پرطارنہ جو ہوئی انہیں لوگوں کو سرکشہ دینے کے لیے یہ کانون ہے بھائیو اور بہنو یہ وہ لوگ ہے اور یہ کون لوگ ہے مہرانوں کچھ دلیت نیتا بھی بینا سمجھے اس میں گز گئے ہیں جب میری بات سنیں گے تو سمجھیں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان سے جو ادھیک تر جو ہمارے شرارتی آئے ہیں وہ میرے دلیت بھائی بہن ہے دلیت پریبار کے ہیں بھائیو اور بہنو یہ وہ دلیت پریبار ہے جن کو پاکستان میں بندوہ مددور بنا کر رکھا گیا تھا آج بھی پاکستان میں اُن کے ساتھ ستھی یہ ہے کہ اگر دلیت پریبار کا کوئی ویکتی چائے پیتا ہے تو اس کو چائے کے ساتھ ساتھ اُن چائے کے برتن کا پیسہ بھی دینا پڑتا ہے اور برتن ساتھ لے جانا ہوتا ہے آج بھی پاکستان میں یہ حال ہے وہاں پر بیٹیوں کے ساتھ جو اتیاجار ہوتا ہے کس طرح جبرن شادی کر کے انہیں درم پریورتن پر مجبور کیا جاتا ہے یہ بھی دنیا بھر کے اخباروں میں چھپ چکا ہے لگاتار میڈیا میں آتا ہے یہ سر بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی سجدہ الگ ہے آستہ الگ ہے پوجہ پتت ہی الگ ہے پاکستان بنگلہ دیت افغانستان میں وہ ایسے ہی سوشن کے قارن وہ بھارت آئے اور برسوں سے ہمارے بیچ دیت کے الگ الگ حصوں میں رہ رہے ہیں بھائیو بہنوں ایک ایسی چرچہ ہے پارلیمنٹ میں چرچہ ہوئی اگر ہندوستان کے راج نیتی نیتاؤں کو اپنی سوارت نیجی راج نیتی سے دور کا دکھتا یہ ایسا موقع تھا ہم دنیا میں پاکستان کیسے مانو ادھکار ویروضی ہے پاکستان کیسے مائنورٹی پر جنم کرتا ہے پاکستان میں مائنورٹی کی کیا دردسہ ہے یہ چطرپوری دنیا میں لے جانے کا اتماع سر تھا لیکن انہوں نے الٹا کر دیا کیونکہ ان کو دیس نہیں ان کو ان کا دل دکھتا ہے اس کے کارن بیس کی پھلائی کے لیے اور دنیا میں پاکستان کے کرتوطوں کو کھلا کرنے کا موقع بھی ان لوگوں نے گوا دیا اور میں نے پہلے کہا اس پرکار سے میں دلیت راج کرنے والوں کا دعوی جو کرتے ہیں ان سے پوچھ نا چاہتا کہ آپ اتنے ورسو چوب کیوں تھے آپ کو ان دلیتوں کی تکلیف کبھی کیوں نہیں جکھائی دی آج جب ان دلیتوں کے جیون کی سب سے بڑی چنت دور کرنے کا کام اگر موضی سرکار کر رہی ہے تو پھر آپ کے پیٹ میں چوہ کیوں دھوڑ رہے ہیں ساتھیوں یہاں دلی میں یہاں دلی میں مجنو کا ٹیلا میں دو ہفتے پہلے ہی ایسے ہی ایک شرنار تھی کے کیمپ میں ایک بیٹیا کا جنم ہوا اور اس کے ماں باپ نے اس بیٹیا کا نام ناغ رکھ لیا ناغ رکھ میں جرہ یہ ہردنگ مچالے والوں سے اور ان کے پیشے ریموٹ کنٹرول سے راج ریتی کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں سیٹیجن سیپ ایمینڈمنٹ ایک سمفیدان سامسوزان کانون کسی کی بھی ناغ رکھ چھننے کے لیے نہیں یہ ناغ رکھ دینے کے لیے ہے ہمارے تیل پڑوسی دیسوں کے وہ الف سنکھ دو اچھا چار کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کر بھارت آنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں انہیں اس ایکس پہ کچھ مدد کی گئی ہے ریعیت دی گئی ہے کچھ ڈیل دی گئی اور یہ ریعیت بھی موڈی موڈی سوچ ہے ایسا ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ رات و رات موڈی کو وچار آگ گئی ہے اس لئے موڈی نے کر دی ایسا نہیں ہے یہ ریعیت ماتما گاندی کی بھاونہ کے ہی انروپ ہے ماتما گاندی نے کہا تھا کم سے کم یہ لوگ جو ماتما گاندی کو لے کر کے دیش پر باتیں کرتے رہے ہیں اور آج بھی گاندی سرنیم کا فائدہ اٹھانے کی باتیں کرتے ہیں تیرا وہ کان کھول کر کے سن گاندی جی نے کہا کہا گاندی جی نے کہا تھا موڈی کو مانو یا نہ مانو ارے گاندی کو تو مانو ماتما گاندی نے کہا تھا ماتما گاندی جی نے کہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اور سنگ ساتھیوں کو جب لگے کہ انہیں بھارت آنا چاہیے تو ان کا سواگت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پج ماتما گاندی کہہ رہے ہیں بھائیو 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 یہ چھوٹے ریایت تب کی بھارت کی سرکار کے وعدے کے مطابق ہے جو بٹووارے کے کارن اس سمائے بھائیو کرتے ہیں بات منتری تھے تب وہ مانگ کرتے تھے کہ جو ہندو یا سیخ پاکستان سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں ان کی ستھیتی سدھارے جائے لیکن یہ راتو رات بدل گئے بھوٹ بین کا خطرہ لگنے لگا وہ ساری ہم دردی مہران آج ان کے پیٹ کا درد بن گئی ہے جو کل تک ہر دردی تھی وہ خود کے لیے درد کیوں بن ممتا دیدی اب دیکھا بھائی کھیل ممتا دیدی سیدھی سیدھی دیدی سیدھی کولکاتا سیدھ یے نو پہنچ گئی سیدھ راست زنگ پہنچ گئی لیکن کچھ سال پہلے تک یہ ممتا دیدی سم سد میں کی مدد کی جائے سانسط کے اندر سپیکر کے سامنے کاغت چھیکتی تھی بنگلہ دیشیوں کے کھلا دیدی 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 اب آپ کو کیا ہو گیا آپ کیوں بدل گئی آپ کیوں آف پھلا رہی ہو آر ایک چناؤ آتے ہیں جاتے ہیں ست ملتی ہیں چلی جاتی ہے اتنی ڈری کیوں ہو رہے بنگل کی جنتہ پہ بھروسہ کرو بنگل کی جنتہ سے آپ کا بسم کیوں اٹھ گیا ہے بنگل کے ناغری کون کو آپ لے دشمن کیوں مان لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کولکتہ کے بہار ریگولر آرمی کا کام ہوتا ہے دیش کے الگ الگ بھاگوں میں ان کی ایک ڈریل ہوتی ہے وہ ٹرافک کی کیا سٹی ہے کبھی پریشتی پیدا ہوئی اور آرمی کو مو کرنا پڑے تو روڈ ٹرافک یہ سارا وہ ریگولر روڈ ڈریل ہوتا ہے وہ ایک بار منگال میں کر رہے تھے دیدی نے کفان کھڑا کر دیا کہ موڈی کی سہلا بھگیال پہ آگئی ہے کیا ہو گیا ہے رہے بھائیو میں آج وہ ناغری کا کانون پہ سوال اٹھا رہی ہے خر آپ کی دکھت سمجھ میں آتی یہاں بیٹے ہوئے لوگ بھی سمجھ ہیں آپ کس کا ویروت اور کس کا سمر تھن کر رہی ہو یہ پورا ہندوستان بلی بانتی دیکھ رہا ہے ساتھیوں آج جس وام پند کو بھارت کی جنتا نکار چکی ہے جو اب دنیا میں سے شکور سکور تے کچھ کونے میں رہ گئے ہیں جو اب سماؤتی پر ہے اسی کے دگج یہ بھی جرہ دیکھ لی یہ کومی نیسٹ پارٹی کے دگج ان کے نیتا پرکاس کارنتی نے کہا تھا کہ دارمی اتفران کی وجہ سے بنگلہ دیش سے آنے والوں کو مدد لگوں کو لگوں کو دیش کا پڑھا لکھا نوجوان میری باتوں کو جب سنے گا اور جو میں باتیں کر ہوں ان کی جانج پڑھ تال کرے گا تو آج جو پھائیں پھلائی ہیں جو پھلائی گیا ہے اس کے خلاف دیش کا نوجوان بھی کھڑا ہو جائے بھائیو میں نو یہ لوگ میں جرہاں کو پوچھنا چاہتا یہ ایسے لوگ ہیں جن کو جمہو کشمیر کی بیدان سبھا میں مہلا اور پوروش کے آدھار پر بنے ستھائی نیواسی کانون سے کوئی دکت نہیں تھی لیکن یہاں دھارمی الف سنگی کو ناغ رکھ کا راستہ آسان ہو اس سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آج جو پارٹیاں یہاں سور مچا رہی ہے وہ ہزار دو جار چار میں کہا تھی جب وہاں کی سرکار نے کہا کہ راج سے بہار کے نیواسی سے شادی کرنے پر جمبو کشمیر کی بیٹیوں کی وہاں کی ناغ رکھتا خط ہو جائے گی تب تم کہا تھے کیا وہ بید باو بھارت کے سمیدھان کی سپیرٹ کی انسور تھا ساتھی یہ لوگ آج کس ستی میں ہے کس طرح بوخلائے ہوئے جب ان کے بیان دیکھتا ہوں تو اور سمجھ میں آج آتا ہے کہ کتنی راج نیتی گندی کر کے رکھی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے راج میں سیٹیزن سیپ ایمینٹ میں لاغو نہیں کریں گے ارے آپ مکھ بنتری ہو آپ چونے ہوئے لوگ ہو بھارت کے سمیدان کو سامنے رکھ کر شپ لیا ہے ارے تننگ جنڈے کے نیچے کھڑے رہتے ہو پنجاب سند گجرات مرات راشترگان کرتے ہو ارے ایسے بیان دیتے ہو ارے پہلے کم سے کم اپنے راج کے کانون کے جو جانکار ہے انتھے بات تو کر لو بند کمرے میں کر لو تاکہ ایسی بیجیت ہی نہ ہو آپ کی جرہ اپنے ایڈووکیٹ جنڈرل سے پوچھو کی کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کیوں ایسا کر کے ہو کرنے والوں کے خلاب بھی آواز اٹھانے کے لیے پریریت کرے گا مجھے پورا وشوا ہے کہ ہاتھ میں تھما یہ ترنگا ان لوگوں کو اور یہ میری بات ان تک پہنچ نہیں چاہیے ہاتھ میں ترنگا لے کر جو کھڑے وہ اب پاکستان بارہ پرو جی آتنگ بات کے خلاب بھی آواز اٹھانے کی پہل کریں گے پریریت کریں گے کرنا چاہیے گے کرنا چاہیے آتنگ بات کے خلاب انہوں نے بول چاہیے گے بول چاہیے پاکستان کے کرتو کے خلاب بول چاہیے گے یہ ہی ہے کچھوٹی یہ ہی ادھکار اتنا سمرتھن ملتا ہے کیوں وہ دیش موڈی کو اتنا پسند کرتے ہیں ساتھیوں دو ہزار چودہ میں سرکار بننے کے بار میں نے خود پاکستان کے پردان منطری کو سپس سماروں میں نوتا دیا تھا ہم نے نئے رسطے سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا میں خود لاہور چلا گیا تھا لیکن بدلے میں ہمیں دو خام ملا لیکن آج جو اسلام ورل ہے ہمارے جو گلپ کے دیش ہیں ان کے ساتھ بھارت کے سممان موجودہ دور میں بھارت کے اتحاس میں سب سے بہترین آج ہمارے سممد ہے اور اس کے کئی وجہ ہے اس کے ادھارن آج کئی چھتروں میں دیکھنے کو مل رہے پہلا یہ کہ آج بھارت تمام دیشوں کے ساتھ اپنے سممد مجبوط کرنے کے لیے نرل تر کام کر رہا ہے فلسطین ہو ایران ہو سعودی عرب ہو یوی ای ہو یا پھر جوڑن بھارت بھارت کی سمسکرط کے ساتھ اپنے رشتے کو اور پرگاڑ کرنے کی کوشش کی اسی کا پرنام ہے کی سعودی عرب نے بھارت سے جانے والے حج آتریوں کو کوٹا میں اپر تیتیز روپ سے بڑھ بڑھا کیا میں نے مانگ کی تھی کہ بھارت میں مسلمان سماج میں مجمبر بڑھ رہا ہے وہ حج آترہ کرنا چاہتے اور میں نے کہا مجھے دو لاکھ کا کوٹا کر دیجئے انہوں نے کر دیا بھائی پچھلے پانچ ورسوں میں مسلم دیشوں نے جس پرکار اور جتری سنکھیا میں بھارت یا قیدیوں کو چھوڑا ہے وہ عبود پورو ہے سعودی عرب ہو قویت ہو قطر ہو یا بہریل ان سب دیشوں نے بھارت کے جیتنے قیدیوں کو چھوڑا ہے اتنے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گئے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے بھارت یا سندکردی سب پیتہ کے پرتی ان کا سم مان آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں خود جم ان دیشوں میں جاتا ہوں تو ان کے راست پرموکھوں کی سامتی کے ساتھ وہاں بسے بھارتیوں کے پاس بھی جاتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں ان ورشوں میں ان کے دیشوں میں بھارت براؤڈ براؤڈ بینڈ کا بستار ہو بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کندے سے کندہ بلا کر آج چل رہے ہیں یہ ساری باتیں کانگریس اور اس کے ساتھیوں کو پچھ نہیں رہی ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ موڈی کو مسلم دیشوں کا سمرتن ملے گا اور جو مل رہا ہے اگر یہی چلتا رہا تو بھارت میں ان کے جو کارنامے ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کی اپوائیں ہیں ان کے جو 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 ہے مسلموں کو ڈرانے کے ان کے جو کارنامے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا کا مسلمان اگر موڈی کو اتنا پیار کرے گا تو بھارت کے مسلمانوں کو ڈرانے کا کام کیسے کریں گے یہ ان کی چنت ہے اور اس لیے سمائے سمائے پر یہ ڈل نئی ساجی سے لے کر آتے اس سمائے بھی ان کی ساجی سو کا نیا دور شروع آئے اوپر سے لوگ سبح چناؤ کے نتیجوں نے تین طلاق پر مسلم بہون بیٹیوں اور ان کے پتا بھائیوں کے سبر تھن نے ان کی tension اور بڑھا دی اور اس لیے میں کہوں گا ٹیپ ریکارڈ کی مت سنے ہو ان کے ٹیپ ریکارڈ کی مت سنو ہمارے ٹریگ ریکارڈ کو دیکھو ساتھیوں آپ آسفست رہیے میں سبھی دیش باتش کو کہنا چاہتا آپ آسفست رہیے ان لوگوں کی ساجیسوں کے باوجود آپ کا یہ سیوت دیش کے لیے دیش کی ایک تا کے لیے شانتی اور صد بھاونا کے لیے مجھ سے جو بھی بن سکے گا میں کبھی پیچھے نہیں ہٹ کوئی دیش واسی نہ دیش کو جھکنے دینا چاہتا ہے نہ دیش کو بٹنے دینا چاہتا ہے بھائیو بہنو یہ لوگ تو میرے ساندھ ہاتھ سے نہیں بیس سال سے دو دسکوں سے اسی طرح میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی یہ پیٹنر ہے موت کا سودھا گر سے لے اب تک دیکھ لی جئے انہوں نے خیل 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 ان کی رگ رگ سے میں باپ کی بھوں اور تب ہی تو آپ لوگ نے مجھے اتنا پیار دیا ہے اور یہاں پر مجھے بٹھایا بھائیو 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 مجھے راستے سے ہٹا دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش چل رہی ہے یہ میرا سو بھائیو ہے کہ جتنی نفرات یہ لوگ مجھ سے کرتے ہیں دیش کی جنتہ کا پیار دیش کی جنتہ کا سنے اس سے بھی جاندہ بڑھ کر مجھ پر پرستہ جو لوگ گز کی طرح بھی نوچیں گے تو گز کی طرح بھی نوچیں گے تو بھی یہ موڈی دیش کے لیے جیے گا دیش کے لیے جوزتا رہے گا میں دیش کے لیے کام کرتا رہا دیش کی سرکش کے لیے جو بھی جروری ہوگا دیش کے لوگوں کے لیے جو بھی جروری ہوگا وہ کرنا یہ ہم سب کا دائیتو ہے وہ آپ کا بھی دائیتو ہے وہ موڈی کا بھی دائیتو ہے بھائیو بہنو مانگو مانگو کیا مانگو مانگو کچھ مانگو گا تو برا نہیں مانو گے نا لیکن مانگو گا پھر کچھ دوگے نہیں تو کیا ہوگا مانگو مانگو آپ دیں گے کیا بروسہ کرتا ہوں آپ پر سادھیو میرا آپ سے آگرہ ہے کہ آپ ڈلی کے جس بھی علاقے میں رہتے ہیں وہ پر اگلے ایک ہفتے تک جور دس سفائی کا ابیان شروع کیا جائے اور ایک جنوری نئے سال کا سواغ اور جاندہ ساپ ستری دلی کے ساتھ کیا جائے کروگے ساموہ دروپ سے کرنا ہوگا کولونی کے سب لوگوں نے مل کر کر کرنا ہوگا کروگے اسی طرح سنگل یوز پلاسٹک سے بھی مکتی دلانے کے لیے آپ اپنے کشیتر میں کام کریں 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 اپنی کولونیوں کو آپ کو سوچھ بنانا ہے بوری عادتیں ہو نسل پردار ہو اس کو بھی اپنی کولونیوں سے پوری طرح مکت کرنا ہے ہمارے بچوں کے اجول بھویش کے لیے آپ سبھی لوگوں کے سی یوگ سے دلی اور بھی نکھرے دلی اور بھی سندر بنے یہ میری کام نا ہے میں ایک بار پھر دلی کے لاکھوں ساپیوں کو اپنے گھر اپنی جمین کے ادھکار کے لیے بہت 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 بدھائی دیتا ہوں اور میں دلی میں بھی سبھی اندولن کاریوں سے اہل سا کا راستہ اپنانے کے لیے آگ رہ کرنا ہمیں ہنسا سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا ہمیں ہنسا سے دور رہنا ہی ہوگا یہ دیس ہمارا ہے یہاں بھلا ہے ہے ان کا اجول بھوش یہ کے ساتھ ہم سب کا بھوش سے بھی جڑا ہوا ہے بھائیو بہنو اسی بھاونہ کے ساتھ پھر ایک بار آپ سب کو بدھائی دیتے ہوئے میں میری بات کو سواد کرتا ہوں میرے ساتھ پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت دنواد دوستوں موڈھی جیسے موڈھی ہے تو 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 موڈھی ہے بھارت بہتاکی بھارتی جنگتہ پانٹی بہت 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 دنے والد ڈلی کے ساتھ